تو یہ دیکھیں یہ ویوورز بہترین ری فریشنگ حاضر آلوچا آلو بخارے کا شربت ریڈی ہے اپنی سمرز کو بنائیے میرے ساتھ بہت ہی ری فریشنگ بہت ہی مزیدار آپ یہ دیکھیں خوبانی کا شربت کی ریڈی ہو گیا ہے آپ میری اس فیسپی سے ضرور یہ والے شربت بنائیں گے تو آپ کا سمر بہت ہی بہترین گزرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئی ہوں سمر سپیشل کیلئے ایک بہت ہی زبردد سا مزیدار سا شربت ایک شربت میں بناوں گی آلوچے آلو بخارے کا اور ایک شربت میں بناوں گی خوبانی کا آج کر خوبانی اور آلو بخاروں کا موسم ہے تو یہ دیکھیں یہ انگریڈینس ہے میں حضب ضرورت آلوچا روں گی حضب ضرورت خوبانی روں گی ایک پیالہ بھکے میں نے شکر لی ہے چینی کالا نمک چینی اور شکر میں حضب ضرورت حضب ضرورت ہوگی تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانا تقریباً ایک پاو میں نے آلوچے لیے ہیں ایک پتیلی میں نکال لیے ہیں اب میں ڈالوں گی ایک گلاس اس کے اندر پانی اور اب میں کھول دوں گی چولا ایک جوش آنے تک اس کو بس پکانا ہے حلکی آنچ پر یہ دیکھیں میں نے آلوچوں کو جو ہے وہ پکانا شروع کر دیا ہے ایک جوش آیا تھا تو میں نے حلکی آنچ کر دی تھی یہ دیکھیں آلو بخارے پک رہے ہیں اب میں ڈالوں گی اس میں حضبے ضرورت حضبے ضائقہ چینی آپ حضبے ضرورت ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ جو ہیں وہ زیادہ چینی لے سکتے ہیں میں اس میں لوں گی صرف پانچ ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے پکانا ہے چینی کے ساتھ میں اب میں ڈالوں گی اس کے اندر کالا نمک کالا نمک بہت ہی حازم ہوتا ہے یہ میں ڈالوں گی ہاف سپون ہاف تی سپون اب اس کو اچھے سے جو ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کی سکن ریموو ہو جائے اور آلو بخارے اچھے سے گل جائیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی اچھے سے آلو بخارے جو ہیں وہ پک گئے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ ان کی جو سکن ہے وہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے اب میں چولا جو ہے بند کر دوں گی یہ دیکھئے آلو بخارے جو ہیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں میں نے ان کا چھلکا بھی نکال دیا ہے آپ کو چھلکا اس طرح سے نکالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ گھٹلیاں بھی آپ کو کاتے کی مدد سے اس طرح سے نکال لینی ہے اور پھر اس کے بعد بلینڈر میں اچھے سے آپ کو کر لینا ہے اس کو بلینڈ تو یہ دیکھیں میں نے وائل کیے ہوئے آلوچوں کو بلینڈ کیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کا ریزرٹ آنا چاہیے بہت مزدار سا اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ ہو گیا ہے آلوچے کا شربت تیار اب میں کروں گی خوبانی کا شربت تیار خوبانیوں کو آپ یہ دیکھیں میں نے گھٹلی نکال کر یہ دیکھیں گھٹلی نکال کر ایک پتیلی میں ڈال لیا ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ایک گلاس مانی کا اور میں چولہ کھول دوں گی چولے پر اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک خوبانیاں گل نہیں جاتی خوبانیاں جو ہیں وہ اچھے سے پکنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی چینی جب اچھے سے خوبانیاں پکنے لگیں تو پھر آپ چینی کو ایٹ کریں اور پھر آپ پکائیں چینی کے ساتھ آپ کو میں پھر سے بتاؤں گی اس کے چینی آپ نے ہزبے ضرورت ہزبے ضائقہ ڈالنی ہے میں بس چار سپاک چمچے بھر کے اس کے اندر ڈالوں گی چینی ہلکیاں آج پر چینی کے ساتھ خوبانیاں کو پکانا ہے جتنا اچھے سے اس کو دھکے ہلکیاں آج پر پکایا جائے گا اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اور بہت ہی خوبصورت سا کلر آئے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ خوبانیاں بھی اچھے سے جو ہیں وہ گلدے ہی ہیں اور بھٹلیاں ہم پہلے ہی نکال چکے تھے اب خوبانیوں کو اس مکسچر کو کر لینا ہے اچھے سے بلینڈ تو یہ دیکھیں ویورز کہ ہمارا خوبانی کا بھی بہت ہی مزیدار ریلیشز ہیلوی شربت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے گلاسس میں بنائیں گے ایک پیالے سے یعنی ایک پاو خوبانی سے میں بنا سکتی ہوں چھے گلاس خوبانی کے شربت کے تو اچھے لیے آئے گئے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ خوبانی اور آلوجے کا ہم کس طرح سے شربت بنا کے زرف کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز بین تہا زبردر شاندار سے آلو بخارہ اور خوبانی کا شربت تیار ہے اس ایک پیالے سے اس سے تیار ہو سکتے ہیں چھے گلاس آلو بخارے کے شربت اور چھے گلاس خوبانی کے شربت تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے بنانا ہوگا یہ دیکھئے فور ٹیبل سپون میں ڈالوں گی آلو بخارے کے شربت کے اور اب اس میں آپ میں نے ڈال دوں ہوں آپ حضبے ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں اس میں برس بہت ہی شاندار سا شربت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی شاندار سا اس کے اندر کلر آیا ہے اور بہت حازم اور مزے دار سا آپ یہ دیکھیں شربت ریڈی ہے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خوبانی کا بھی شربت آپ کو بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھئے اس میں آپ ڈالیں فور ٹیبل سپون میں ڈالوں گی خوبانی کے شربت کہ خوبانی کے شربت میں میں نے کالا نمک ایٹ نہیں کیا اور یہ دیکھئے اب ڈالیں گے اس کے اندر طرف بہت ہی تھنڈا برف پانی تو یہ ہو گیا ریڈی ہمارا خوبانی کا شربت تو آپ میری اس ریسپی سے بنائیے شاندار سے یہ دو شربت اور اپنی سمرز کو بنائیے بہت ہی مزے دار اور ریفریشنگ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ریسپیز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی